تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیٹا پیٹرنز کے سٹوک کے بارے میں ڈیٹا پیٹرنز کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورڈ اینڈ ریجسٹرنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں باب میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائی اور ہائے ہائی اور لوگ والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گراوٹ بھی دیکھنے کو ملنی 얘ягی یہی ہے کہ گراوٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی پر بنا ہوئا تو یہاں سبھی اگر ہم کو سٹوک میں ریکوفری دیکھنے ہو مل سکتی ہے اگر اب شٹاک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سب تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹاک میں 3645 کا پہلا یہاں پر ریجیسٹرنز دیکھنے ملے گا اگر شٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین یازم کو شٹاک میں 47% اور اگر شٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین یازم کو شٹاک میں 4510 اور 4700 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابات کی کنڈیسن میں ہے ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 3224 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں ہم کو شٹوک میں 2906 اور 2625 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ ہے یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے اور ہولڈنگ صلاح نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیواد